دوستو جب بھی رائستان گھومنے کی بات آتی ہے تو یہاں کے ادھے پور سیر کا نام جرور لیا جاتا ہے کیونکہ ادھے پور کو راج کی پریٹن نگری کہا جاتا ہے جھیلوں کی سیر کے نام سے بکھیات ادھے پور میں دنیا بڑھ سے لوگ گھومنے آتے ہیں یہاں پر کئی براست استال جھیلیں اور عرابلی پروس سرنگلہ آئیں اس جگہ کی سندرتہ میں چار چاند لگاتی ہیں آج کی اس بیڈیو میں ہم رائستان کے سکوپسورت سیر کے بارے میں آپ کو عطانے بالے ہیں عراب بھی ادھے پور گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو اس بیڈیو کو پورا جرور دیکھیں چلی دوستو آپ بیڈیو میں آگا بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ادھے پور سیر کے بارے میں دوستو ادھے پور کی استاپنا 1553 میں مہرانہ ادھے سنگھ سیکنڈ نے کی تھی اور اسی لیے اس سیر کا نام انہی کے نام پر ادھے پور رکھ دیا گیا پچولا جیل کے کنارے بسا ادھے پور چار اونڈ سے سندر عرابلی کی پاڑیوں سے گرہ ہوا ہے جو اسے ایک خوبصورت پریٹک استل بناتا ہے ادھے پور میں کئی ساری جیلے ہیں جس بیجے سے اسے سٹی اوپ لیک بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے پورو کا بینس بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ اسے رائستان کا کسمیر بھی کہتے ہیں سال 2009 میں ادھے پور کو ایک فیمس میکجین دورہ دنیا کی بیشٹ سٹی کا درجہ بھی دیا گیا تھا دوستو بھارت کو کوپر اور جنگ جیسی دھاتوں کا آیات بدیسوں سے نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس اپنی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ادھے پور جو ہے باستب میں ادھے پور مدی یوگین کالتے بھارت کے لیے کوپر اور جنگ کا ایک پراتمیک استروت رہا ہے یہاں پر ان دھاتوں کے بسال بھنڈار ہیں دوستو رائستان کی بہترین پریٹک استلوں کی بات ہو اور اس میں ادھے پور کا نام نہ لیا جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آج ادھے پور اپنے محلوں اور باگ پگیچوں کے لیے دنیا بھر میں مصہور ہے یہاں کئی ایسے رویل محل ہیں جنہیں وہٹلوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایک ایک کر کے ادھے پور کے فہمیس ٹورسٹ پلیسز کی بات کریں تو اس میں پہلا ٹورسٹ اٹریکشن ہے پچولا جیل پچولا جیل ادھے پور کی سب سے سندر اور پراتین جیل ہے جس کی کھوچ تیرا سو باسٹ میں ہوئی تھی یہ ایک مانب نرمت جیل ہے جگ نباس اور جگ مندر اسی جیل میں استط ہیں جیل کے پوروی کنارے پر سٹی پیلیس ہے جس کی بیعہ سے یہ جیل سہلانیوں کو کافی آکرست کرتی ہے سٹی پیلیس ادھے پور کا سب سے مین آکرسن کا کینڈر ہے سٹی پیلیس کیونکہ اسی راستان کا سب سے بڑا محل کا تمگہ آسل ہے اس محل کو پندرہ سو انسٹ میں مہارانہ ادھے سنگھ نے بنویا تھا سٹی پیلیس سائی پریوار کا نباس استان ہوا کرتا تھا لیک پیلیس پھائیوشٹیار اوٹل کے روپ میں پچولہ جیل کے بیچوں بیچ یہ جگ نباس پیلیس اب لیک پیلیس اوٹل کے نام سے پرچلیس ہے یہ میل ایک دیپ پر بنا ہے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے ناؤ سے جانا پڑتا ہے اسے مہارانہ جگ سنگھ سیکنڈ نے سن سترہ سو چالیس میں اپنے آرام کرنے کے لیے بنایا تھا پتیس آگر جیل پچولہ جیل کے اتر میں پہاڑوں اور بن سمپدہ کے کنارے استد یہ رمڈی جیل ایک نیر دورہ پچولہ جیل سے جڑی ایک کرتیم جیل ہے جیل کے مد سندر نیرو گارڈن کے ساتھ ساتھ ایک دیپ پر اوڈیپور کی سور بیس سیالہ بھی ہے ہلڈی گاٹی یہ استان میبار کے مہارانہ پرتاپ اور اکبر کے بیچ ہوئے یدھ کے لیے پرزد ہے تتہ اوڈیپور سے چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اس گاٹی کی مٹی ہلڈی کے رنگ جیسی پیلی ہے اس لیے اس کا نام ہلڈی گاٹی پڑا ان کے علاوہ سجین گڑ پیلیس آہر سنگرالے جگدیس مندر گلاب باغ اور چڑیہ گھر سکاریہ سرکل باغور کی حبیلی سلپگرام اوڈے ساگر جھیل جی سمند جھیل اوڈیپور بائیولوجیکل پارک کرسٹل گیلڈی جیسے اور بھی ٹورسٹ پلیسز ہیں جو اوڈیپور کی خوبصورتی میں چار چند لگاتے ہیں دوستو اوڈیپور فلموں کی سوٹنگ کے لیے بھی ایک بیسٹ لوکیسن ہے اوڈیپور کے محلوں اور امارتوں میں کئی بولیوڈ فلمیں فلمائی گئی ہیں جن میں سامل ہیں دھڑک گولیوں کی راسل لیڈا رام لیڈا گائیڈ دھمال گدر ایک پریم کتا اور پریم رتندن پائیو دوستو اوڈیپور کی یاترہ یہاں کے لجیج کھانے کے بنا تو پوری ہوئی نہیں سکتی اوڈیپور ایک ایسا سہر ہے جہاں کئی پرکار کے بوجن پر اسے جاتے ہیں یہاں کے بوجن میں یہاں کے لوگوں کا پیار بھی سامل ہوتا ہے جو اس کے سواد کو اور بھی جیزا بڑا دیتا ہے یہاں کے کچھ پرمک کھان پان میں دال باتی چورما گٹے کی سبجی کچھوڑی اور نارنگی جلیبیاں سامل ہیں تو دوستو یہ تھی اوڈیپور سے جڑی کچھ خاص انپورمیشن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جروع کریں اور ایسا ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز پانے کے لیے امار چینل ایبن انڈینز کو سبسکرائب جروع کریں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لیے بہت بہت دنیواد